کیا ڈاکٹر معاشری کی ضرورت ہے؟ ایسی بات ہے آپ بلیں گے کہ ڈاکٹر تو معاشری کی ضرورت ہے ہی ہے کیونکہ ہمارے لئے جسمانی صحت بہت انگیت رکھتی ہے تو جتنا جسمانی صحت انگیت رکھتی ہے تو ڈاکٹر بلا شبہ معاشری کی ضرورت ہے تو جیسے ڈاکٹر معاشری کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جسمانی صحت بہت اہم ہے ویسے ہی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ دین آپ کے لئے اہم ہے تو زلہ شبہ دینی علوم میں ماہرین بھی آپ کے معاشرے کی ضرورت اگر جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی صحت اہم ہے آپ کی جسمانی صحت وہ اہم ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ دکٹر کا وجود بہت اہم ہے اگر دکٹر ہرتال پر چلے جائیں تو ہمارے ہاں ایک کیاوس اور ایک بہران پیدا ہو سکتا ہے ویسے ہی اگر دین معاشرے کی ضرورت ہے اب یہ ڈیویٹ ہو سکتی ہے اس پر بات ہو سکتی ہے کہ آپ دین کو بھی ضرورت سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں پر وہ طبقہ جس کو یہ لگتا ہے کہ دین معاشرے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ علماء بھی پھر معاشرے کی ضرورت ہے اور جتنا ضروری دین ہیں اتنا ہی ضروری اس دین کے ماہر علماء بھی ایک صاحب کو میں نے دیکھا بھی بیچ میں تقریر کرتے ہیں بولتے ہیں مولوی کوئی پروفیشن نہیں ہوتا ہے نکاہ آپ اپنا خود پڑھائیے جنازے آپ اپنا خود پڑھائیے یہ بہت بڑی غلط پہنی ہے یہ جو ایک بھرم پھیلا جاتا ہے بھائی مولوی تو کوئی پروفیشن نہیں باقیدہ ڈاکٹر ہیں تفسیر کرتے رہے ہیں انہوں نے کہا بھی مولوی تو کوئی پروفیشن نہیں ہوتا نکاہ آپ اپنا خود پڑھائیے اور جنازے آپ اپنے خود پڑھائیے تو گبھی بھی معاشرے میں مولوی کے کردار کی بات آتی ہے تو ایک بات کیا آتی ہے اگر مولوی نہیں رہے گا جنازہ کون پڑھائے گا مولوی نہیں رہے گا تو نکاہ کون پڑھائے گا مولوی نہیں رہے گا تو زبا کے وقت دعایں کون پڑھائے گا ارے بھائی ٹھیک ہے ہمارے معاشرے میں بیوائیتی انداز میں مولوی خدمات انجام دے رہے پر مولوی کا علماء کا اصل کام نکاہ پڑھانا نہیں ہے مولوی کا اصل کام جنازہ پڑھانا نہیں مولوی کا اصل کام دین کی حفاظت کرنا ہے قرآن کی حفاظت کرنا ہے سنت کی حفاظت کرنا ہے بدعتیوں کے حملے سے اس دین کو محفوظ رکھنا ہے جو باطل پرست لوگ ہیں جو اس دین میں ملاوت کرنا چاہتے ہیں اپنی خواہشات مطابق دین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں ان باطل پرستوں کا مقابلہ کرنا ہے علمہ جو ہے وہ مجاہد ہے ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو جنگ کے میدان میں ہوتا ہے تلواروں سے ہوتا ہے تیری سے ہوتا ہے اور ایک جہاد وہ علم کے میدان میں ہوتا ہے علمہ جو ہے وہ علم کے میدان کی مجاہد ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور اس دین کو بحفاظت اگلی نسل تک منتقل کرنا ضروری ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ علماء کا وجود بھی ضروری ہے بغیر علماء کی وجود کی دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی یہ دین ہم سنبھال کے اپنی اگلی نسل تک منتقل نہیں کر سکتے تو یہ سادہ سا ایک سوال تھا جس کا سادہ سا جواب ہے سادہ سوال یہ تھا کہ کیا علماء معاشرے کی ضرورت ہے سادہ سا جواب یہ ہے کہ اگر دین معاشرے کی ضرورت ہے تو بیڑا شباہ اس دین کے ماہی علماء بھی معاشرے کی ضرورت ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں